مصیمی آپ سب کی سلامتی ہو میں علش پاہنی سٹرونگ ہینڈز اورگنائزیشن کی فاؤنڈر اور میں تھینک فول ہوں پاسٹر افضال راشد کی جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ اور آئیں ہم کلام مقدس میں سے آج سیکھیں گے کہ نشہ انسان کے لیے کیا ہے کیا خدا نشے کو پسند کرتا ہے جو نشہ بعض لوگ ہیں کیا خداوند کو وہ پسند ہے کیا وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں گے آئیں ہم سب سے پہلی جو آئیت ہے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے پہلا پترس اس کا دو باپ اور اس کی بارہ آئیت گیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بد کردار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے خدا کی تمجید کریں خداوند کے پا کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ ہمیں گیر قوموں میں اپنا چال چلن جو ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش ہے ان میں اپنے آپ کو بہترین رکھنے کی کوشش ہے لیکن اگر ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو یا اپنے کردار کو اچھا نہیں رکھیں گے تو کیسے ہم خداوند کے نام کی منادی کریں گے کیسے لوگ جانیں گے کہ ہاں ان کا خدا جو ہے وہ بہت بڑا ہے کیسے ہم اس کے موجزات لوگوں کو دکھائیں گے کیونکہ جب ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس مذہب میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری تربیت کرتی ہیں تو جب ہم تربیت نہیں لیں گے تو ہم اپنے مذہب کو کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہم اپنے مذہب کو کیسے لوگوں تک لے جا سکتے ہیں کیسے ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کیسے ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی طرف رجوع کریں جب ہمارا اپنا چال چلن ہی بہتر نہیں ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نئی جی نشا کرنا بری بات نہیں ہے سیگریٹ پینا بری بات نہیں ہے شراب پینا بری بات نہیں ہے تو میں ان سب کو آج کلام مقدس میں سے پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے نقصان دے ہیں ہم ان چیزوں کو کرتے ہوئے یا اس عمل کے ساتھ کبھی بھی خداون کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے آئیں ہم ایک اور آیت کو تلاوت کرتے ہیں لوکا 21 باپ اس کی 34 آیت مقدس لوگ نشا بازی نہیں کرتے خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشا بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح نگہن آ پڑے کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو تمہارے دل جو ہے یہ بوری چیزوں کی طرف رجوع لے جائیں جیسا کہ نشا بازی کی طرف اور جب آخرت کا دن ہوگا تو ہم لوگوں پر جو کلام کے مطابق آفتیں ہیں جو کلام کے مطابق جو سزا ہے وہ ہم پر نہ آن پڑے کلام جو ہے وہ ہمیں اگاہ کرتا ہے وہ ہمیں خبردار کہہ کر آگاہ کرتا ہے لیکن جو خدا کے لوگ ہیں جو مقدسین ہیں جو برگزیدہ لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں یہ کلام جو ہے یہ اثر لاتا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو اگنور کرتے ہیں سنتے ہوئے بھی وہ اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے کیونکہ کلام کو سننا سب سے بڑی بات نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے اور عمل کرنے والا انسان جو ہے وہ خدا کی نظر میں کامل ہے تو ہمیں کامل بننے کے لیے خدا کے کلام کی اور اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے سو خبردار رہنے کی ضرورت ہے نشہ باز لوگ جو ہیں ان کو خبردار ہو جانا چاہیے کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جو وہ دن ہے وہ آپ کے اوپر نگہن تباہی آ پڑے گی وہ پھندے کی طرح آپ پر آئے گا اور آپ اس دن کچھ بھی نہیں کر سکتے ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سمجھے اور خبردار ہو جائیں میں نے آپ کو کچھ تیر پہلے بتایا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں خبردار کرتا ہے خدا جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے سو قلام مقدس میں ایک چگہ لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہے یعنی حرام کاری جادو گیری اور نشہ بازی ناچ رنگ ان چیزوں سے خداون کو نفرت ہے اور یہ جسم کے کام ہے یہ روح کے کام نہیں ہے اور ہمارا جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ وہ پہلا روح کے ساتھ ہے کیونکہ ہماری جو روح ہے وہی عبدی مکانہ میں جائے گی اور ہمارا جو جسم ہے وہ یہی زمین پر رہ جائے گا سو جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے جسم کی بھی کیر کرنے کی ضرورت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ بس ہماری روح پر جانی ہے اور ہم اپنے جسم سے کچھ بھی کرے بلکہ ہمارا جو جسم ہے اس کو بھی پاک صاف اور بدی سے دور ہونے کی ضرورت ہے ہمارا جسم بھی بدی سے دور ہو تو تب ہی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم خدا کے برگزیدہ ٹھہرائے جائیں ہم خدا کے مقدس لوگ ٹھہرائے جائیں سو کلام مقدس میں سے ہم ایک اور تلاوت کریں گے جو نشہ باز لوگ ہیں وہ کنگال ہو جاتے ہیں پھر سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو نشہ باز لوگ ہیں وہ کنگال ہو جاتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا بلکہ وہ اپنا سب کچھ نشہ پہ لٹا دیتے ہیں اور کلام اس چیز کو واضح بتاتا ہے آئے ہم تلاوت کریں گے امثال اکیس باپ اور اس کی سترہ آئت نشہ بازی کنگال بنا دیتی ہے جو میں کا مشتاق ہے مالدار نہ رہے گا بلکہ جو شراب کا جو نشہ کا عادی ہے جو نشہ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے جو اس کے ساتھ عیش و عشرت کرتا ہے وہ کنگال ہو جائے گا وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے زمینی برکتوں سے بھی اسودہ رہے گا بلکہ یہ ناممکن ہے وہ زمین پر رہ کر کنگال ہو جائے گا جب حابل کا قتل کیا کاہن نے تو خدا نے اس کو پنش دی تم زمین پر کھیتی تو کروگے جوتوگے لیکن تم اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر پاؤگے جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہمیں ان کی پنش ملتی ہے یہ ایک پنش ہے کہ ہم زمین پر جو نشہ باز لوگ ہیں جو نشہ نہیں چھوڑیں گے وہ کنگال ہو جائیں گے وہ اپنا پیٹ بھی پالنے سے متاثر ہو جاتے ہیں آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں شرابیوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا سو شراب پینا نشہ کرنا سیگریٹ پینا یہ سب کچھ کلام کے مطابق حرام ہیں یہ کلام خود بتاتا ہے تو کلام کو پڑھیں کلام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اور ان چیزوں سے اوائیڈ کریں ہم ایک اور تلاوت کریں گے کلام مقدس میں سے کہ نشہ بازی جو ہے یہ جان لیوہ ہے نشہ باز انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ اس کو پیتا رہے گا اور وہ تندرست رہے گا یہ ناممکین ہے یہ اس کی غلط فہمی ہے آئیں ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں امسال اس کا تئیس باپ اور اس کی بتیس آئیت شراب سامپ کی طرح کارتی اور افی کی طرح دس جاتی ہے شراب سامپ کی طرح کارتی ہے یعنی کہ جو سامپ کا آپ کو پتہ ہے کہ سامپ اگر کسی کو کارت جائے تو اس کا بچنا ناممکین ہوتا ہے سو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ شراب جو ہے یہ سامپ کی طرح انسان کو کارتی ہے یہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے وہ پانچ چار گھنٹوں کا سکون تو دیتی ہے لیکن وہ آپ کے پاس کچھ نہیں چھوڑتی خدا نے انسان کو کتنی خوبصورتی سے بنایا ہر اس کے اندر ایسی چیز کو ہر ازا کو بنایا تاکہ وہ تندرستی کے ساتھ زندگی کو بسر کر سکے تاکہ اس کو کبھی بھی کسی چیز کی پروبلم نہ ہو خدا تو ہمیں تندرستی دینا چاہتا ہے اس کا تو وعدہ ہے کہ میں تمہیں عمر کی درازی دوں گا تو اب جو خود شراب کے ساتھ مر جائے تو اکثر لوگ کہتے ہیں خدا دی مرضی خداوند کبھی ہماری بری بات تمہیں یا برے کاموں میں خدا کی کبھی مرضی نہیں ہوتی خداوند کبھی نہیں شاہتا کہ ہم شراب کی وجہ سے مر جائے بلکہ بائبل مقدس اس چیز کو خود واضح بتا رہی ہے کہ شراب سام کی طرح کاٹتی ہے اور فی کی طرح ڈس جاتی ہے یعنی کہ اس کے ساتھ ہم یہ نہ سوچے کہ ہم اس کو پیتے رہے اور ہم تندرست رہے ہمارے پاس مال اور دولت اور شہرت سب کچھ رہے یہ ناممکن ہے بلکہ کلام میں آگے ہم نے پہلی آیت میں پڑھا تھا کہ شراب جو ہے وہ انسان کو کنگال کر دیتی شرابیے کنگال ہو جاتے ہیں سو یہ جان لیوا بھی ہے یہ کنگال تو بناتی ہے لیکن یہ آپ کی جان بھی لیتی ہے سو خدا کے کلام کو پڑھا کرے اور سیکھا کرے ایسی چیزوں سے آوائیڈ کیا کرے اور اس کا جو حاصل کلام ہے اب جو ہم نے اس کلام سے سیکھا ہے وہ یہ ہے تھسن لیکیو پانچ باپ اور اس کی باعث آیت میں لکھا ہے ہر قسم کی بدی سے بچے رہو بلکہ شراب پینا بھی ایک بدی ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر قسم کی بدی سے بچے رہو شرابی لوگ جو خدا کا نام بھی روز لیتے ہیں اور سیگریٹیں بھی پیتے ہیں خدا کو یاد بھی کرتے ہیں اور شرابیں بھی پیتے ہیں کرسمس والے دن اوپر سٹار لگا لیتے ہیں اور نیچے بیٹھ کے شرابیں بھی پیتے ہیں تو آپ کلام کے مطابق خداوند آپ کو ہرگیز کبھی بھی پسند نہیں کرتا آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کی پسند میں آئے اور پھر ہم سوچتے ہیں میں تو شراب پیتا ہوں میں تو پاپی ہوں میں کیسے دعا کروں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ خدا جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو صرف پاپیوں کے لیے بھیجا یسو مسیح جو ہے وہ پاپیوں کے لیے آئے تاکہ پاپی لوگ جو ہے وہ جان سکیں کہ خدا کون ہے اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا تاکہ گنے گار اچھے رستے پر جائے تو یہ مت سوچیں آپ شراب پیتے ہیں تو آپ خدا کے قابل نہیں آپ دعا نہیں کر سکتے آپ سب کچھ کر سکتے آپ دعا بھی کریں کیونکہ آپ خدا کے پسند دیدہ لوگ ہیں وہ پاپیوں کے لیے آیا گنے گاروں کے لیے آیا اور اگر آپ بالکل بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی نہیں پھر بھی بدلتی تو آپ خدا سے فیصلے مانگا کریں کہ خداوند اب میرا بس جو ہے میرے کنٹرول سے یہ باہر ہو گیا خداوند میری مدد تو کر خداوند مجھے بتا کہ میں کیسے اس چیز سے خداوند کی نعرہ کروں مجھے رستہ بتا اور اس کو کہیں خداوند میں تیرا پسند دیدہ بننا چاہتا ہوں میں ایسا بننا چاہتا ہوں کہ میں تجھے پسند آ جاؤں تو پھر خداوند آپ کو ویسا ہی بنائے گا وہ آپ کی ویسے ہی تربیت کرے گا تاکہ آپ اس کے آپ اس کو پسند آ جائے آپ اس کے پسند دیدہ بن جائے سو آپ سب کو خداوند بہت پر کر دے تو دوسروں کو بھی یہ جو پیغام ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں جو لوگ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ سگرٹ پینا تو کوئی گناہ نہیں شراب پینا تو کوئی گناہ نہیں بلکہ آپ ان کو بتائیں کہ کلام کے مطابق یہ جان لیوہ بھی ہے اور شرابی جو ہے وہ کنگال ہو جائے گا اور وہ بھوکا پیٹ ہی سوئے گا کیونکہ جو خدا کو پیار کرتے ہیں جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے بلکل اوائیڈ کرتے ہیں تو پھر خدا ان کو روز کی روٹی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تجھے سرفراز کروں گا میں تجھے کامیاب کروں گا اور جب آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے پھر آپ بھی برگزیدہ ہو جائیں گے آپ بھی مقدس ہو جائیں گے پھر وہ آپ کو بھی سرفراز کرے گا اور عمر کی درازی دے گا آمین